اسلام علیکم دوستو راج چائنیز لینجویج کورس کمپلیٹ ان اردو کے لیکچر نمبر ٹین کے ساتھ حاضر ہوں تو دوستو سٹارٹ کرتے ہیں اپنے اس لیکچر کو آج کے اس لیکچر میں ہمارے پاس جو پہلا چائنیز ورڈ ہے وہ ہے R E N S H E I یعنی رن شر اسے پرناونس کیسے کریں گے رن ٹھیک ہے رن کا ہم نے انڈیویجول کا مطلب دیکھا تھا اس کا مطلب ہے پیشلی ویڈیو کے اندر شخص پرسن اور شیر ہم نے دیکھا تھا اس کا مطلب ہے ٹین ہم نے جب کاؤنٹنگ دیکھی تھا اس کے اندر ہمارے پاس شیر آتا تھا سپیلنگ اس کے ایسے چاہیے لیکن بولیں گے اس کو شیر تو کٹھا ورڈ جو ہے اس کو کیا کہیں گے رن شیر رن شیر رن شیر اور اس کا مطلب ہے ٹو نو ٹو میٹ یعنی جان کر مل کر تو رن شیر کا مطلب ہے ٹو نو یا اور ٹو میٹ یہ یوں مجھ سے گلتی سے لگ گیا ہے یوں نہیں اس کا مطلب ہے ٹو نو اور ٹو میٹ اس کے علامت دوستو چلیں اب پہلے اس کو پڑھ لیں پھر بتاتا ہوں نیکسٹ ورڈ ہے ہمارے پاس گاؤ شنگ جی اے او ایکس آئی این جی گاؤ شنگ اسے کیسے بولیں گے گاؤ شنگ گاؤ شنگ گاؤ شنگ اور اس کا مطلب ہے ہیپی یعنی خوش ٹھیک ہے گاؤ شنگ گاؤ شنگ گاؤ شنگ مطلب خوش ہیپی تو اب ہم جملہ کیسے بنائیں گے ہم کہیں گے جی رن شیر نی آپ سے مل کر آپ کو جان کر نی مطلب آپ یا تم وہا ہنگ گاؤ شنگ میں بہت خوش ہوں ٹھیک ہے رن شیر نی رن شیر نی تو آپ کو میں بتا دوں کہ رن شیر کا مطلب آپ نے سنگل نہیں لینا کہ کہیں پہ اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں میں جانتا ہوں یہ وہ ان چیزوں کے لیے سنگل جاننے کے لیے آپ نے اسے یوز نہیں کرنا ہے رن شیر کو بس یہ ایک طرح کا سمجھ لے ایک فریز ہے آپ نے صرف اس کو اس لیے استعمال کرنا ہے جب آپ کہنا چاہتے ہیں آپ سے مل کر آپ کو جان کر ٹھیک ہے جب آپ یہ لفظ استعمال کرنا چاہتے ہیں تب آپ نے اسے استعمال کرنا ہے وہ دوسرا جاننا ہے ٹھیک ہے میں آپ کو جانتا ہوں ٹھیک ہے وہ ہم بعد میں دیکھیں گے لیکن سمپل اس کا یہاں پہ کیا استعمال ہے رن شیر نی آپ کو جان کر رن شیر تھا اسے جان کر رن شیر نی دا پاپا تمہارے پاپا کو جان کر یا ان سے مل کر ٹھیک ہے واہن گاوشنگ گاوشنگ مطلب خوش واہن میں بہت ہوں گاوشنگ خوش میں بہت خوش ہوں ٹھیک ہے یہ دیکھیں رنشیر نیدہ پھنگیو تمہارے دوست سے مل کر تمہارے دوست کو جان کر واہن پاپا ہن گاوشنگ میرے ابو بہت خوش ہیں ٹھیک ہے اب ہمارے پاس نیکسٹ ورڈ ہے ٹین ٹین چائنیز کے اندر ہم ٹ کو تھے بولتے ہیں تھے تھپڑ وارہ تھے ٹین مطلب ڈے یعنی دن ٹین مطلب ڈے یعنی دن ٹین اب ہم اس سے بوکلی جناک گئے جو ہمارے پاس ٹائم ہے جیسا کہ آج کل گزرا ہوا کل اور آنے والا کل yesterday tomorrow today یہ ہم اسے بنائیں گے تو دیکھیں کیسے کرتے ہیں اگر ہم اسے کر دیں چین یعنی تین سے پہلے چین لگا دیں تو یہ بنجے گا today ٹھیک ہے چین چین کیسے بولیں گے چین چین ٹھیک ہے اس کے بعد next word ہے tomorrow یعنی تین سے پہلے ہم just مینگ لگا دیں گے مینگ مینگ تو یہ کیا بنجے گا tomorrow کیسے بولیں گے سے مینگ تین مینگ تین مینگ تین مینگ تین مینگ تین مینگ تین یعنی tomorrow آنے والا کل جو اگلے دن والا کل tomorrow کل اب گزرہ ہوگا کل yesterday کو کیسے بولیں گے thean سے پہلے just آپ نے z o u zo کیسے بولیں گے سے zo 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 دوستو آپ کو پتہ چل گیا یہ جو آج ہم نے words دیکھے ہیں سب سے پہلے دیکھا رنش رنش یعنی جان کر رنش کا آپ کو میں نے بتایا کہ اس کا آپ استعمال صرف اس لیے استعمال کر نا ہے جب آپ کہنا چاہتے ہیں آپ سے مل کر جان کر اس و کہتے ہیں I know you میں آپ کو جانتا ہوں اس کا مطلب وہ والا نہیں ہے ٹھیک ہے آپ نے یہ ذہن میں رکھنا ہے اس کے لئے ہم دیکھیں گے آگے نیکسٹ تو ہم نے جملہ دیکھا تھا رن شرنی آپ سے مل کر واہن گاؤشنگ گاؤشنگ مطلب ہیپی خوش اور اسی طرح تین دے چین تین ٹوڈے مینگ تین آنے والا کل ٹومارو اور زو تین یسٹرڈے گزرا ہوا کل دیکھا دوستو آج کس ویڈیو میں اس چھوٹی سی ویڈیو میں ہم نے کچھ vocabulary دیکھی کچھ الفاظ دیکھے آپ ان کی practice کریں اور خوب ساری practice کریں لکھیں بھی اور بولیں بھی بار بار بولیں اپنے دوستوں سے بولیں انہیں سکھائیں اور یہ چیز جو ہے چینیز ہے یہ just آپ کو practice سے آئے گی اور میں بار بار جو بولتا ہوں اس کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کی زیادہ سے زیادہ practice ہو جائے take care اللہ حافظ اور کئی question ہے تو آپ comment میں پوچھ سکتے ہیں like کریے گا share کریے گا اس ویڈیو کو اور subscribe کریے گا چینل کو